تو سفر نامہ کلاش کی اپیزوڈ ڈو کے ساتھ حاضر ہیں تو ابھی ہم سواد موٹر وے پہنچ چکے ہیں تو ایک سو ساٹھ کلومیٹر لمبی سواد موٹر وے جس سے سواد ایکسپریس وے بھی کہا جاتا ہے اور یہ نشہرہ کچھ اکدرہ سے ملاتی ہے اور اس پر موجود جڑما ٹرنل کی لمبائی تیرہ سو میٹر ہے بہت خوبصورت نظارہ ہے اور اس ٹرنلز کے اندر سے گزر کے آپ آگے سواد موٹر وے پر سفر کرتے ہیں تو ہر طرف خوبصورت نظارے آپ کے اردگرد بکھ رہے ہوتے ہیں اور قدرت کی طرف سے فراہم کرتا ہے اس خوبصورتی کو انجوائے کرنے کے لیے دیکھنے والی آنکھ چاہیے تو آئیے آپ کو ان خوبصورت مناظر کا نظارہ کرواتے ہیں لوئر دیر اور اپر دیر بلا شبہ پاکستان کے خوبصورت ترین علاقوں میں شمار ہوتے ہیں اور ان مادیوں کا نظارہ انسانی آنکھ کے لیے ایک دعوت سے کم نہیں تو دکھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ اس تمام سفر کے خوبصورت ترین مناظر موسیقی 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 تو ناظرین سواد موٹروے پر مسلسل سفر کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں سواد موٹروے کے آخری کنارے پر اور یہاں آپ کو دکھاتے ہیں سواد کا ٹول پلازا اور یہ یہاں کے مناظر ہے ہر طرف خوبصورتی بکری پڑی ہے یہ ناظرین جو ٹول پلازا نظر آ رہا ہے یہ وہ ٹول پلازا ہے جسے نو مہی والے دن مظاہرین نے جلایا تھا اور یہ سواد موٹروے پر موجود ہے اور یہ یہاں کا سواد موٹروے کا خوبصورت منظر آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پہ آئی ڈی چیکنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی آج کی اس اپیزوڈ کا اختتام ہوتا ہے تو ملتے ہیں اگلی اپیزوڈ میں نئے مناظر کے ساتھ اللہ حافظ